انسان کا جو نفس ہے لَأَمَّارَتُمْ بِسُّو برائی کی طرف بہت زیادہ اُبھارنے والا برائی کی طرف کھیچنے والا ہے تو برائی کی طرف جب کھیچے گا برائی یہ غیر فطری عمل ہے اور بھلائی اچھائی اسلام کے احکام یہ فطری ہیں تو فطرت سے کھیچنے والا نفس ہوتا ہے اور فطرت سے جب کھیچنے والا ہوگا تو وہ ایک غیر فطری عمل کی طرف لے جائے گا اور غیر فطری عمل یہی برائی ہے یہی شرور و فتن ہیں جن کی طرف اس کا نفس اس سے کھیجتا ہے تو اس نفس کو سمجھانے بجھانے اور اسے اس کی فطرت کی طرف واپس لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور نبیوں اور رسولوں کا بھیجنا اسی فطرت کا ایک حصہ ہے جس کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھیج کھیج کے اس فطرت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں سے تکلیفیں سے ہی عذیتیں لوگوں نے پہنچائیں ان کو برداشت کیا کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا ان تمام پریشانیوں کو آپ نے جھیلا اپنے وطن مکہ کو چھوڑا ہجرت پر مجبور ہوئے کئی دنوں تک راستے میں چھپے رہے اس طرح کی کئی پریشانیاں ان کے ساتھ آئیں ان کو برداشت کیا اور ہستے ہوئے ان کو سہ لیا وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو فطرت سے جوڑنا ان کی ڈیوٹی تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام رسول کو دیا تھا اور انہوں نے حتی الامکان اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی اور امت کو اللہ تبارک و تعالی اور فطرت سے جوڑنے کا کام کیا